ایک سلوات پڑھو سرکار دے داتے ایک دفعہ اور تک لیف کرو سلوات دے سرکار دے داتے ایلی یعرض باللہ من سیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلی یعرض باللہ من سیطان اللہ ایلی یعرض باللہ من سلکا فدا دینی فمن ذا اللہ یسع لہو فیدینی یا موسیقی 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 جیالِ گزرن بہادر گزرن لیکن علی یا بہادر کوئی نہیں ملکل ثبوت ہے میں ثبوت دےنا ہے سمجھدار حضرات شاہ سبادہ ماند علی سارے جیالے تو نہیں جیالِ آجن بہادر میں تو انہوں کی سمجھا سکنا تو سی خود ساڑی اصاد ہو بہت سمجھدار پبلے شاہ سبادہ ماند علی سارے جیالے تو نہیں کیوں آغوش محمد کے وہ پالے تو نہیں محمد دی جھولی جپلے تا ہک علی اگر کسے دا پیر محمد دی جھولی جپلے تا کھڑا ہو جائے میں اُدھے پیر نبی آئے لی دیا بہادر من لواں گا سوالی پہ دا نہیں ہے مولا تو آرے بچے نہیں ہے یا آتی کرے شاہ سبادہ ماند علی سارے جیالے تو نہیں آغوش محمد کے وہ پالے تو نہیں سمجھدار حضرات شاہ سبادہ لیلی جیے کعبہ کی فضاؤں سے گواہی وہ توڑ کے پھینکے ہیں سنبھالے تو نہیں مربن مولا بادر کے ایک سلوات پڑھو سیدی دا ہوتے کھلے چلے نال جناب ٹھیکس نے آلے واج سچی گل کر دے بھی ہے میں جاندی زبان نہیں کم کر دی سر دہلا چھوڑا سچی گل کر دے بھی ہے کر دے بھی ہے کر دے بھی ہے ہو گئی مولا تو آرمہ آباد رکھے میں پیادھا سینوں کی سہائی کو گلابی نہیں کہتے انساء جیرے تھکے بیٹھے ہو انہوں نے تو میرے کوئی لیلاج کوئی نہیں بالا ربائی بڑی بیترین مولا تو آرے بچے نہیں حیاتی کرے سچی بات سچی بات ہے سینوں کی سہائی کو گلابی نہیں کہتے نہیں کہتے ادھا اور حقیقت کو خرابی نہیں کہتے میں پیادھا اصحابہ بے پیمبر پہ دن و جان سے قربان گستاؤ خے محمد کو صحابی نہیں مولا تو آرے بچے عشق نہیں تھکتا حالانکہ اگر انساء آفدہ تقاضہ ہو ملک صاحب بہت بڑی مجلس پڑ گئے ہیں میں کریں اسی تو پرباش لوگاں اسی تو خوش ہونے آئے جوان اچھا پڑھیں من قرآن بھی قسمت سادہ ہاں ٹھر دے وہ حاسد لوگوں نے انہوں نے ملتا ہی کچھ نہیں اسی تو مولا پرباش کیتا ہوئے اس بات دے اسی جنہیں زاکر اچھا پڑھیں میرا استاد بھٹی صاحب آدھائی قراخت زاکر تو اللہ بچا دے ملک صاحب بہت سوڑی مجلس پڑ گئے ہیں جوان آدمی اللہ نے دی حیاتی کرے اور سارے جوان بڑا اچھا پڑھ دیں پر اللہ سے انہوں نے بھرے جا دوئی ہیں اسی اپنی ٹائم ٹھیک ٹاک گزارہ کاری جانے ہیں مولا باد رکھے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ ہوتے سیاد دھمجمت میرے تو نعراض ہونا ہے کہ میں بیماری دی وجہ تو مجلسہ مس کیتی ہیں تو بہرحال میں انہوں نے تو معذرت جانا کہ حقیقت میں ٹھیک ٹھیک بیمارہ ہوں اور ڈاکٹر میں انہوں نے آکھ آئے کہ تسی سفر لمبا چوڑا نہ کرتے تو اس وقت میں جنہیں جنہیں شریفہ کلو نہیں پہنچ سگا میں سٹیج تو انہوں نے تو مافی مانی اور میں سیادہ میں امید کرنا کہ انہوں نے وہ ماف کر دیسے ملتونو آبادر کے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جنا سساباتے سینوں کیسے ہائی کو گلا بھی نہیں کہتے ملتونو آبادر کے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جناب ملتونو آبادر کے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جناب ملتونو آبادر کے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جناب ملتونو آبادر کے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جناب ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جناب ملتونو آبادر کے ایک سلوات پڑھو سیاد دیدہ اوتے گھلے چرے نال جناب چاکے گرمی دے ویلے ستر یا بہتر چکر لائے تو انہوں پتہ ہے چند مستورات نے پاک بطول وطلاد تی تیری جوڑی تیرے بابے ننگل یاں چوڑی ٹوریندی جیو عشق نہیں تھک دا تو سی پھرناو میں بھی پھرناو پاک بطول اللی دے اجرے چاوکے ہاتھ مل کیار شکر دیا اللی تی نو جوڑی پیاری ہے میں نو بابا پیار ہے تیری جوڑی دے ہر وقت لادوں میرے دائیف پہ ہوئے اپنے بچانو آکھ میرے بابے دے موڈیا تو لائے پہ ہوئے تو میرے مچنے کرو باو پاک بطول دے درخواست ان کے علی امام باہر ہے انہوں نبیان دے سردار واللہ علی امام ارادہ کی طیا کا حسین لہب کائنا دل من جانن والا رسول سمیت گیا جو لائلی لہم ان پیاند ہے فوراں نعواز کر کے فرمائدن خبردار یا علی آج تون میرے تی حسین دے درمیان دخل نہ ڈیوی میں جانا میرا بچرا حسین جانے واہ بھائیو تم بول پیوں میرا حسین رو پی ہے میری دید نراسی علی امام اطمان کی عرض کردن سردار میں جاندہ کائنات حضور واسطے بنی تو نبیان دے سردار تو آؤ اللہ پی یمبار جاندہ پسینے دے کترے چو ایک نبی بندہ تو سینگر میں دے ویلے میرے پترانو چاہ کے چھوڑ دے ودیوے وجہ کیے کوشیہ سنی میرے بھائی رسول پاک دینی رے جاری تھائن رسول پاک دینی راہ دے ویجو واج دخال نانے میرے پترانو چاہ کے تکلی فدہ جھٹ لانگ ویسی آجی ازمائی دن نانے کو میرے پترانو چاہ کے آجی ازمائی سی اوہ دن دے ان چار لیالے خوشیاں دے میں بھی رو ساں اٹھو در ویسل پر دے سی دیکھو مہارتے جاکے دردائیا نا اینی لاش نا کوئی دفنے سی میں آکے نا عشق نہیں تھا اسی مولا دیا شکا کیا بات میری لکھ مجال تُساہی پننوں میں پننہ مسافرہ شام منظوری والا دربار بڑے حسن نال بڑے دردہ نال مجلس سنو رسول کائنات نے جواب لکتا ہے حسین نے سر ہے علی امام نے سر جھکایا ہے حسین تڑپ ہے آواز ہے بابا سر نہ جھکا آج اگر تیرے سردار میں نوچا کے گرمی دے دے لے بہت تر چکر لائن میں جھوہ سردارہ دے سامنے وعدہ پیا کردہ مدینہ دیا گلیہ بہت تر لاس چاہ کے ادھار لہا چھوڑے سا کیوں بھائی دلے راول پنڈیا لے آؤ مدینہ دیا گلیہ جہاں حسین وعدہ کیتا ہے پورا ہویا یا کوئی نہ وعدہ پورا ہوں دا رکھاوا دسویں دی صبح امام بھین دے خیمے چائن میں آگیا بجمونت یہ رہا میں آکیا گیا ہے سیادہ دے امان دی جائی آج میں نانے دے ادھار لبھاون نانے دے دین بچان اکبر دیکھے اب باز دے بازوں دیکھے اپنی گردن تے کھنڈے خنجر دیاں ضربہ چلوا کے دین تا میں بچا لین لیکن میں نو خطرہ میں باغی مشہور ہو بننے پڑھے لکھے لوگو سیادہ دے ایویر میرا نمازی ہے نا نمازی تو نمازی کی میں مشہور ہونا امام فر میں نمازی جائی میں نمازی تسی مشہور کر آسکتے سیادہ دیا دی کھل کے دس امام فر میں نمازی جائی دین بچان واسطے اسنوہ بھین بھرا من الہدہ لہدہ مہا افتے جنگ لڑنی پوسی سیادہ دیا دی وز گھبراندہ کیوں ہیں جیڑا اوکا مہا زی میرے حوالے کر دے پر نتا ہے آپ پر نتا ہے آپ بی بی آ دی ایویر میرا نمازی ہے نا نمازی جیڑا اوکا مہا دی میرے حوالے کر دے امام فر میں نمازی جائی اوکا مہا سیادہ دیا دیا گھبراندہ شام جانے تے زینب جانے یہ شام دیا دی ورہتے باغی دی بجائے میں نمازی نہ لکھوایا میں نو بطول کھیر کیوں پیوایا ہے جیو جیو سیادہ دے جے گلے تاج دامی دے دی آرے اپنی فوجی وندلاؤ سیادہ دے دی منو کمزور سمجھے میری علی دی دیا تنو اجازت دی اپنی مردی دے سپائی چون لے سیادہ دے جے گلے تغازی میرے حسیدہ سیادہ دے جے گلے تغازی تیرے حسیدہ غازی دی رکیہ بہن میرے حسیدہ دیڑی لاہور آئیے گی جدو لاہور گئے کرو سیندے مزارتے ضرور گئے کرو پہرہ حالے پاس ہوں بین کیا کھا کرو سیند تیر غازی دے ہاتھ مال کے مرن دے وڑی آرے میں آرے الحمدللہ بڑی مقبولیت میں نازل چل دیاؤں بھر مجلے زندگی دے کوئی پتہ نہیں ہر مجلس دی دی آخری مجلس سمجھا کرو امام فرمین لگا دی میرے حسیدہ سیدہ دی آدھی دی گا دی تیرے حسیدہ گا دی رکیہ بہن میرے حسیدہ جیو امام فرمین لکبر میرے حسیدہ سیدہ دی آدھی عابد بیمار میرے حسیدہ امام فرمین لکاسی میرے حسیدہ سیدہ دی آدھی دی آدھ لٹا منوالی کبرہ میرے حسیدہ امام فرمین نسگر میرے حسیدہ سیدہ دی آدھی اکلیاں کوٹھیا چنل کے مرن والی سکینہ تیرے مچھلے جی میرے حسیدہ سیدہ دی آدھ لیا دو مہاد پہلا مہاد مہاد کربلا امام دسوینی صبح بھین دے خیم چائنہ یو لفظاں نا میرے امام فرمین لکھا دی دائی امام فرمین لکھا دی اکلیاں میری مرضی مینانے دودھار لمحاون دی ابتدا تیرے چن اکبر تو کرم منو اکبر ولاد شاید کوئی پڑھے کھڑھتا ہوئے لیکن میں چونکہ بانی یہ مجلس دھوک میں میں اپنے اندازت پڑھنے لیکن میں بڑی نازک یہ شہادت تھے پاہدتا نے ایک مجتہت پڑھی جناب حسین کی ذریتے وہ سم گیا ادھراد دے ویلے ایک مستور دی کھوک سنی درمازہ کھولے یہ کالے برکے والی بی بی ہے یہ دی کھوکہ مار کروں دی پہی یہ دور کھڑو کیا دے مستور کونے ادھراد دے ویلے روان والی گلیاں آواز ہے مجتہت میں بطول تین روک کر رہی آج تو بعد میرے حسین دی ذریتے اکبر دی شہادت نہ پڑی رو نہیں کرو اپنے جوانہ کھانے دعا ہی منگی کرو اسی درویش لوگا تو سنی پننو میں بھی تھا انہوں پنن دے وانا اکبر دی شہادت نہ پڑی کا اس نے کہا سینڈ میں غلط پڑی ہے بی بی آدھی نہیں تیسے ہی پڑی ہے لیکن جہنے لے دیتا ہے شہادت پڑی ہے اس ویلے دبھین بھیرا گا اللہ کے رون دے بیٹھے میرا حسین چپ نہیں کرنے نانا دس کو شرپیل ہے حسین دی نانا میرا اکبر پیاسہ مارے آگے الحمدللہ رن کرو گی ہے بھائی بی بی آدھی امیر میرا انکار تھا کوئی نہیں تیرا مال ہے لیکن جہ اجازت دے میں تو میں حسرت پوری کر لما ان چٹی ڈاڑیا لیاں ہو جنہ دی جوان اولاد ہے سیدہ دہ بسم اللہ میں جہلچ نہیں پڑھ رہا تیری سینہ رب دی امیر ترین شہدہ دی آئی جنابی عبداللہ بہت بڑے جاگیر دار آئین ڈالے بہت بڑے تجار آئین جس ملک تے تجارت واسطے ونجے نہ جنابی دینہ بھی آ لیا کہ عبداللہ اس ملک دیا پوشا کا میرے اکبر واسطے لے آئی ہائے ہائے اس ملک دے سیرے میرے اکبر واسطے لے آئی اور ٹیکس لے آ لیا ہو پورے ملکہ دیا پوشا کا سیدہ دی اکبر دی شادی واسطے کٹھیا کی دیا ہے نو سیدہ دی اٹھئے صدو کھولیے یہ آئی لیا پوشا کا کڑیا نو سیرے کڑیا نو دی بی آ دے لال انہ پوشا کا تے تردہ جا ول تردہ جے لے شامی لٹن حسن آکسا اکبر دے پیرانی میلائی سیدہ دیا دے سکینہ پلو تا صغرہ بدنا ہائی صدوان نہیں سکتی وقت نہیں بھرا دا پلوی بد بھرا نو سے رہی بد سیدہ دا تھوڑا میمان شجرہ دکھا سکنا ہر شریف دا فردوں میں میمان دی عزت کرنا میں اپیل پیا کر دا ٹیکس لے دے لیا کیا لیا ہو جدو اپنے جوان بچھرے دی شادی کرو اوڈ دی کوئی چار سال دی بھین ہووے اوڈ دے ہاتھیں سیرہ دیتہ کرو بن رے نوی ماں بھاڑے دے دروازے تے لیا آئے کرو بیترے بن رے دی ماں وی نالوے بھینی وی نالوے جیر لے بن رہا ای ماں بھاڑے دے دروازے تے آوے تو ساں بچی نو آکو بھرا نو سیرہ باد یہ لے بچی بھرا نو سیرہ بادے تو سمدینے دو موچہ کیتہ کرو آکا کرو شغرہ تینے حصے دا سیرہ بہ بدے میں آئے اور تیرے بچڑے جی من میں مسکین سیدی دو آئے کیوں بابا صدیان تو حضاد آرو ہرمہ میرا فردے میں سیدہ دے دردی چکر لاما پینا تایا پی ہرمہ ہرم پیو دا پروگرام دے جوان بچڑے دی شادی دا جیو کرنل سامنو چاو پترہ دی کسامے تیری سینزین تیو سین دے پروگرام مائی اکبر دی شادی دا بابی تے اتنے تک لکھ دن امام حلہ بتلاوی بھیجتی آئی میں نو موقع مل گیا تا مائی اکبر دی برات لے آسا انہوں میں ٹیکس لے آلے ہو سیدہاں تھوڑا مہمانا میں نو سوچ کے دسو اکبر دی برات حلب گئی ہے یا کوئی نا کھوک نہ آوے میں نو سوڑے الہمدی قسامے جس انہوں بڑے پیار نال سجایا نے جس دن اکبر دی برات حلب پہنچنی آئی جہ دو دو پیر تک نہیں پہنچی اکبر دی بن ری دی کھوک نکلی جیوے جو سہلی کھول بیٹھی آس گلچ باپا کیا دے بھینڈو نہیں تینو وجہ میں جس دیا جو برات کیوں دیر کر گئی بچیاں دیئے آہی دور دی جنو چڑی چرکے ہو سی ہاں ہاں یہ شریف آدمی چند بیٹھے آنے بڑے دے تہاشا ہوکے پٹ دے پایا آنے لیکن میں مسکین دے ٹائم تھے میں نو برا سمجھ دے نہیں جا کی وہ تشریف لے گئے نہیں اچھا میرا مقدر میری لاکھ مجال اس دربار دے سامنے جنہ دی جوان اولاد جنہ دی جوان اولاد جنہ دی جھرے گھروں رومان آئے ہو یا بیلاؤں سی بادہ سمجھ کے رون دے ہو مہمان سید دی فریاد سنو جدو اکبر دی برا تھلب نہیں پہنچی رون نہیں کرو اپنی جوانہ کان دعائی منگی کرو اکبر دی بندری دی کھوک نکلی دیوے جو سہلی کھول بیٹھی آس گلچ ماں پا کیا دے بھین رو نہیں تینوجہ میں رستیاں جو برات کیوں دیر کر گئی بچیاں دیئے آئی دور دی جائیو چڑی چر کے ہو سی چڑی چڑک راہے ہو چڑی چڑک رنی چڑک lowers بہن لمبا سفر ہے بہن دور دراز سفر دے آئی دور دی جانج پردیسیاں کون آندے دین لہندے تے بہن گھبر آنے بھرات آ جائے گی کہ بلا بنری نوحسلہ نہیں آیا بنری جی نو جی کوک نکلی نو جی سہلی اٹھ کیا دیا بہن آجا وسلی واجا میں تنور سے نہیں آم بچیا دیئے دور دیا چڑیاں آ جن جانوں لگوائے دن وقت زیادے کائپے کے چرکے آئے ہو سندھ وہ بھاویں اہلی ایک بردی ماں دے بچیا دیئے یا دیر تائیں بلوں بن دی رہی ہے سگرال اجپال بھرا دے کائی موڑ دے وچ جانج دھول گئی ہے وہ نہ ہنوا کے فالب دے کائپے کے دیر تک زیادے کائپے کے دیر تک زیادے آجا دیر تک زیادے آجا دیر تک زیادے آجا دیا چڑیاں اوہ جن جان لگویں دن وقت زیادے کائپے کے چرکے آئے و سن بھا میں اہلی اکبر دی بچیا دیے یا دیر تائیں پلوں بن دی رہی سغرا لجبال بھیرا دے قیموڑ دیوچ جان جو بھول گئی نہ نوا کے فاہ لب دے بچیا جی بھینی میں نے حسنا نہ دیواؤ ایک کالے برکے والی بھی بھی میں نے سارا منظر رکھا گئی تُسا میرے تیئیوں مہربانی چاہ کرو بچیا دیئے احسان کرو میں اوجڑی تھے میری ماں کون کول بلاؤ چاہ چاہ توڑو گانے سگنا دے وہ میری ہاتھ تو میری بچیا دیئے میری پیوں کون آنکھو رووے نہیں میں کون سیا پوشاک پواؤ چاہ کرو واپس کپڑے سیدہ دیں وہ میں نے سر وچ خاک منظر نہ چکے نواب آف خیرپور کو المائے اور آغا حسین مرہوم بہت عرصہ اکٹھا محرم پڑے ہیں دنیا تے آغا مرہوم جے مسائبی پیدا ہی نہیں ہونی بہت بڑے مسائبی ہیں اکٹھوی دی رات آغا صاحب دے زمیں ہوندہ آئی اکبر دی شہادت چونکہ بہت فاضل سید آئی میں اکھا نہ آلے منظر لٹھا ہے وہ فرمائے دیا اندیل اکبر پہ ادھے سامنے آئے نا کہ بابا اجازت سید نے تھڑا صاحب آر کے پتر دو لٹھے انہوں نے جنہیں دی جوان اولاد ہیں روہوی سائی تو پنوی سائی وہ فر منظر دکھا دیا کہ امام نے اکبر دے سرطن امام اتارا تو ایک لال لمبہ رکھا لال لمبہ رکھے ایک پلو پلو لمبہ رکھا تو بسم اللہ پڑھ کے پلو پلو پلائیا انہوں نے دستار بدھائی دیا ہے رون دے ہی آئے آئیتیں ہی پڑھ دے آئے اے آخری طرح سنبھال کے سید بی بی انوادن کنڈ کرو کنڈ کرو پتھر دا میز میں وار میں انسان وہاں یہ لیمان فرمائے نا کنڈ کرو سارے پردہ دارا نے کنڈ کی دی ہو تیرے جوانے دی ہی آئیتی ہو امام اکبر دا متھا ہی چمہ تھڑا سابر کے فرمائے نا کالو اینہ اللہ وینہ اللہ اینہ اللہ فی لیدنا بے دینب آلی ادموں لے اللہ کیا دی پتھرنو کفن پہ پاوائیں دائی صدقہ صدقہ مزیادہ دیر نہ کرو ہاں پہ درد زمانہ ہاں ظالم زمانہ ہاں تیرے بچے نو بخار آوے تینو ندرہ نامن میرے پیر دے بچے نیزہ نیزہ علمارے جان تینو درد نامن یہ تیرا دین ہے یہ تیرا انصاف ہے سیدنے پوتر دا متھا چمہ ہے فرمائے دینے ساری ابی بی اندر سلام کر شہدادہ نے سلام کیتا ہے سلام کر کے سید ترہ ہک قدم باہر ہے ہک اندر ہے یہ دامن نو چکی ملی شہدادہ وال کے دیکھے چار سال دی سکینہ دامن نپی کھڑی آواز ہے سکینہ میرا دامن کیوں نپی آواز ہے منو ملے کیوں نہیں جواب ملے ایک کٹھا جو سلام کیتی وینا آواز ہے کوئی ناویر میں تیرا پیغام لئی ودی ہاں تیرا سنیہ لئی ودی ہاں آواز ہے دا سکینہ آواز ہے میں نہیں دسنا منو چاہو میرے جوان ویر شہدادہ نے بہن مسید نال لائے معصوم نے ود کے بھرا دے گلچ بہا پائیون لاندی ڈاڑی تے بوسا دیتا ہے ہولے ہولے آواز ہے سغراد حصے دا بوسائی صدقہ ان بھائی کنجوس ہی نہیں کرنی آئی لیجے ملان کنجوس نہیں ہوں دی تُردے ویلے من اوجڑی آکھے آہا جہلے ویر مرن دو ونی میرے حصے دے بوسے گھنی جناب زینب آلی آواز ہے سکینہ بھرا دا من چھوڑ دے معصوم اتر کے آدی پوپی میں اپنا فرض ادا کر چھوڑے ونی میرے ویر میں چھوڑ دیتا ہے مضمون تیودہ سلام کر کے شہدادے نے حملہ کیتا ہے تن تن میر فوجہ ان اوپرے لے گیا ہے تیسرے میر تن آواز ہے اللہ اکبر اندروں چٹرے والا والد آواز ہے اکبر راضی یہاں اور سمری بھائی پہاڑ جو پڑ دی ویسے میری مجالے ترے چکر کٹنے شہدادے یہ لئے تیسرے چکر کٹ کے مڑا ہے نہیں ان سادات ازام میں نو ماف کر سلی ایک کمینہ آواز کر کے دا ہے شہدادہ تو جنگ وضع کر دا ہے خیمنوں اگ لگ گئی اگ دا نام آیا ہے یا سازادے نے پلٹ کے دٹھا ہے میں نے انہی اجازت تہیٹ ہے ایک سلی دے لیا کیا لیا ہو شہدادے دا پلٹ کے دیکھنا یا ایک پھل اکبر دے سینے چاہے ایک پھل اکبر دے متھتے آیا ہے میں نے انہی یاد نہیں کہ کیری جاتے میں پھل پڑا ایک ملنگ پہ جو کھڑا ہو گیا اسے کہا شاہ صاحب کیوں پہلو کہنے ہیں اکبر نو پھل لگ گئے میں نے کہا بابا تھوڑے در تو آ دے ہیں اسے کہا نہیں مسائب تے پردہ نہ پا تو آکھ اکبر نو نیزہ لگ گئے آواز آئے بابا پرانے لاکر پڑھ دے ہیں سیدے لے آیا ہے نکٹی پینک پاسے نہ لو آبا آیا ہے ہائے جوان ہائے جوان امام وال کے دیکھ ایک فقیر ہے سر کاشے ودا مار رہا ہے سیدے نے بادو پکڑا ہے او فقیرہ او کوئی جوان گم ہوئے آواز غریب میرا اپنا جوان نہیں میدان چاہیا ایک یوسف ثانی لردہ ودا ہے سیدہ دے کوئی نشانی آواز آئے سمند گھوڑے دا سوا سیدہ دے کوئی ہور نشانی آواز آئے گلابی پکڑ دیئے ہی ہے سید تھڑا صاحب آر کے آدھے نہ ساتھا سفید بجائی ہے آواز آئے کوئی ہور نشانی جواب ملے اللہ جانے صغرہ کیا لگ دیا ہے جلے جنگ تو فارغ ہوندہ آئی نہ ٹبے تھے چڑھ کے مدینہ دے مو کر کے آدھے سغرہ تانگا لہاب او اکبر نیوی بلدہ سیدہ دے آواز آ میرے ناواز فگیر آدھے تو تیرا کی لگ دا ہے سیدہ دے میں غریب دا بچ رہے ایمیں پچھا ہٹا ہے دیکھ کے آدھے ایڈے سونے بچ رہے ہیں مرند پاسے بھیجی دن سیدہ دینانِ ددین بچانا آئی فقیر نو سمجھنا آئی روز آکرہ مولینہ تو سن دینا ہو جلے امام اکبر تو پندھرہ قدمتیں آیا ہے امام کے جگر جیدہ درد اٹھا ہے کہ سید کھڑو نہیں سکا باندھا 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 سید دو زانو ہو گیا ہے پدر برلاش پسر زانو با زانو رسید جلے زانو دے بھار امام اکبر دے قریب آئے سینے تے ہاتھ امام نے جھک کے اکبر دے سینے تے مو رکھ سیدہ دلال میرا فرض ہے میں کرلاما میں میروں آئے یا علی سیدہ دلال سینے تے ہاتھ کیوں رکھاؤ ہے آواز ہے بابا میرے دا ٹٹھاؤ ہے سیدہ دے آپ پہ ٹٹھاؤ ہے جا توڑ گی ہے آواز ہے تیری بیند دی چادر دی کا سمیو تے کھڑو کے توڑا س سیدہ دے میں اودہ کیلے کسور کیتا ہے آواز ہے بابا میں نتا نہ مار کے گیا ہے میں نوہ کے گیا ہے میں سنے تیرا پیو وڈہ سا بیرے تیرے سینے چپھال شکے سی تمہنے سا سیدہ دلال جے گھر لے سارے نبی آئے ہوئے ابراہیم ہی آئے ہوئے اسمائیل ہی آئے ہوئے میرا نانا بھی آئے ہوئے تیاری کر میں امتحان دے میں آواز ہے میں بابا حاضر ہوں اچھٹی ڈاڑیا لے ہوں امام مندازہ کرنواستے پھل کتنا گہرہے امام نے پھل ہلایا ہے پھل دہل نہا یا جوان دہل نہا یا زمین ہلی زمین دلنا یا آسمان اللہ جنت ہلی پھورا دوڑ کیا دن بطول کیا ہویا آواز ہے میرے گری بچلے دا جمان بچڑا مویا اکبر مویا ہون بھائی کا جوس ہی نہیں کرنی تیرا پیر سمجھ گیا ہے پھل کمر دے دو جے حصے تک نکلا ہویا سیاد نے دویا امام نے دویا تکبر دے پھل جبائن امام نے زور دے دے ایک فٹ اکبر نال چوائے اکھل اپ ایک نملا بھائی امام نے اکبر زمین دے سمائے نبیہ دو دتھے ابراہیم نے قدر ودھائے محمد نے سار جھکائے حسین نے پھل چھوڑ دتا ہے آواز ہے نانا سار نہ جھکا تیرا سار رچہ کرنے واسطے تمہیں اکبر نتی بیکھا یال تمہیں جیرے کرنی آئی کر گیا سیاد نے دویا سارے نبیہ نو آکھ میں پھل چھکا ہی چھکا سبنی بھائی نیا جو سین میری لاکھ میں جال چیتی ڈاڑیا لیا امام نے پوتر دے موچ میں سیاد نے دویا میرے نانے دو سار جھکا ہویا ہویا ہے میں پھل چھکا ہی چھکا ہی چھکا ہی میں نو تونڈا سا مکی میں چھکا آواز ہے جے میری منڈی ہے دوئے ہاتھ پھل چھپا ایک کھبہ جانو میرے سینے تے رکھ جا پھل چھک لاؤ سیادہ دے کوئی نلال اگر جانو رکھا تب یاد بھی ہو سی میں ہی چھکے سا اچھٹی ڈاڑیا لیاو امام نے کھبہ ہاتھ اکبر دے سینے تے رتا ہے سجا پھل چھپا کے میں نو قرآن دے قسمیں امام نے اعداد اور دیتا ہے ایک پھل نہیں آیا اکبر دا جگر ہی نا لگا ہے آواز ہے بابا او یا منڈی زندہ ملوا ان میں تندر نہیں آر اکبر دا میرا مقصد تا پورا ہو گئے ان تیرے درد واسطے ایک مندل ہوڑا آواز ہے بابا بابا کون بھائی بے تہاشا پیٹھئے تھوڑا جا من وہ بڑی ملوا ایک مند کلہ دے نہ آتے سارے میں رکھو امام نے خبہت اکبر دیگر دن تلیدت سجاہت ٹھاہہو ہولե ہول nationally ہول�면 سینہ پاہر سمین دا لگا جدا فکیر نارائے سیدہ دے اجازت ہے فکیر نے پیرہ تلے ہاتھ نے تن پیرہ نال مولا گیا دلہ جانے دوسری کونوں انسان دے کم نہیں سیدہ دے حسینہ جنو چوائی بتے اکبارین مادم کر مادم کر حوصلہ میرے بچے ختم ہو گئی یہ مدلیس یہ میری مردی سارے را لکے رو بھی سیدہ پاندرات کا دمت کرو سیدہ پاندرات کا دمت کرو بھجدی بھین دیئے نانی جی جھولی جھن پئی ہے نانی نال کو گل پئی کر دیئے تو امام میں ہوا نو آکھ یو گل میں بھی سنا جیڑی نانی نال پئی کر دیئے امام نے ہوا نو حکم دیتا ہے اکبر سنے سوڑا نانی نو پیادی آب آزان دے خواب میں چالے دکھا یہ منانی وہ میرے بر کے کنفہ لگ گئی سینے تا تھمار کے سارے پیٹ کے مکان دے ہو ناکھا ہے ملے 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 ملت کرいます وہ بای ملت کرенной کو disaster وہ میرے سوڑی میں نگہات what to do میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں سوڑا سلو پننوں کرم صاحب دے جو تکھا دے بیسے دعا اسی شہر کہ میں جس علاقے جامعا میں جوٹا ہوں تو میں لانتی لوگ کئی چھوٹے چھوٹے بچے چاہ لیاں دے شاہ جی تو سی باہرمی سرکار دی دعا پڑھی آئی کہ مولا سانو یہ بچہ دیتا آئی تو سی دعا کر تو بہرحال اس دعا چیت مشرا ایسا ہے کرل صاحب کہ باہرمی سرکار دعا ہر قیمت میں نے نہیں پوندی تو لہٰذا اسے نظریہ دیتا ہے کرنل صاحبی مجبور پہ کر دینے آخر انہیں نوی کوئی تجربہ ہوئے ہونا باہرمی سرکار دی دعا دا تو سہی جیڑی کوئی حسرت ہے چلو انہیں دے حکم دی تعمیل میں کر دا ایک میں میں مصر پڑ دا بڑی مقبول مجلس ہے تو سن پن لاؤ میں پن لاؤ بسم اللہ بسم اللہ بہرمی سرکار دیا منظور دعا ہا بہار وعید ویلی کہا تینے بینڈا زنگوں منظور دعا ہا بہار وعید ویلی یہ تو گواہ سامنین نہیں ہوں میں واسطہ دے بس ایک منظور دعا ہا بہار وعید ویلی یتدا کرل اللہ ہا چادر زینب دا صدقہ کر للا منظور دعا مولا فاطمہ صلی اللہ وآگے ہر حکمہ ان غریب نتانگے مولا فاطمہ صلی اللہ وآگے ہر حکمہ ان غریب نتانگے مدت دیو چھڑے دیر ملا روان محبت 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 کہ دیوالی آسن وطنا تیرال مل با آسن بھین بھرا اکبار تیسگرہ سڑے چھوڑے نا اپنے چھوڑے بھائی نو ٹائم دینا میں نے گھنٹا ہو گیا ہم ملیے بھین بھرانو ایک لاب صرف میں نے جان پتران دی کسا میں ٹیکس نے دیلا گیا لیا مسلمانہ علید دین ویدہ ہو جا رہی جیلے قید نے بھاکے کرنل صاحب تیری سائل ولی ہے تیری دانی ولی ہے نہ بھرا سنیاتا ہے نہ بارس سنیاتا ہے ہاں رو بیدان زمانہ ہاں رو ظالم زمانہ درد جگر اپنے جگر جی درد ہو لے پچھلا علماء آتوں ستارویں دن دیاں مجبور کر کے سڑے چھوڑے نہ جلے سینڈوں گھر لے آئیں میں ہوں ڈرنا نا لفظہ تُو میں رو پتا تُسھی نازک ملاج لوگو سینڈ آکے مٹی تبہ گئی کیا رہے دا سنو دھیاں کالین لے آئین کالین تبہ بی بی آ دیا نہیں میرا بچڑا مہیں مٹیاں دی آ دی آ دی ہوگی کسے کی بڑا آدمی ہوں نے جنابی عبداللہ بہت بڑے آدمی ہوں نے صبح ہو گئے ہوئے ہیں ای ہو بیلہ بلکل تاریخ کیا دی ہے کہ نہیں لہنے قریب آئی ان میں نے ماف کر آئے یہ لگا رہا ہے یہ میں دکھا نہیں بڑی بچی نسر دینے فاتمہ پتر ہو رہا بچی کری بھائی جی بابا جنابی عبداللہ فرمیدن میرا پتر تو میں جو تنو آکھے ہوئے ہیں کوئی سوالی مستور آوے ہائے 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 میں چوٹ لے گیا میں چوٹ لے گیا میں ٹیکس لے گیا میں تھوڑا دل دکھا گیا جنابی عبداللہ دن میرا پتر کوئی مستور آوے توڑ دیتا کرو اب آدھا بابا تمہیں تعمیل کر دیا میں ٹور دے نہیں ہوں جنابی عبداللہ فرمیدن ماتے کون ہے میلک اپنا آلی مستور جیڑی دیوار نال مطح لاکرون دی بیٹھو اب آدھا بابا نوی سنجاتا میری ماں زینب آگئی ہاتھ تیرے بچڑے جی جلی عبداللہ میری ماں ہڑ سٹے چھڑے نا میری ماں زینب آگئی جنابی عبداللہ نے سوٹی سٹی کم دے آثمت تھے تیا آوازے بی بی تیڑے بیرامان دے وڈی ارمان سیدادی سلام کر گیا دیوارس تیری جوڑی دے وڈی ارمان میلے جوڑی دے نام آیا گیا یو رب تلہ زمین تے بیک دی بی کریب آگیا دیوارس تیری جوڑی مار گیا یہ میرا اکبر مار گیا یا لیا جوڑی دتا نا لگ گیا یو رب تلہ دے نیرے جاری تھا اوازان دے اولاد دے کوئی درد نہیں وہ میں کون درد روے دے بیا مہدے کریان تیرے بازوان فیو ایلال نشانے انہوں نے ماتن کرنا آکھا ایسا ہے سارے پیٹ کے موکار دے مہدے مہدے مہدے